جو ہے چاپٹر نمبر 5 اور اس چاپٹر کا نام ہے رولرز اینڈ بیلڈنگز رولرز اینڈ بیلڈنگز رولرز ہو گیا راجہ اور ان کے بنائے ہوئے بیلڈنگز کے بارے میں تو یہ آپ کا پورا جو بک جو ہے یہ میریول پیرٹ کے بارے میں ہے تو ہم اس چاپٹر میں جو میریول پیرٹ کے ٹائم پہ جو راجائیں جو ہے رولرز جو ہے کس طرح کی کا بیلڈنگز بناتے تھے کس طرح کی کا جو کنسٹرکشن جو ہے وہ کرتے تھے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ ایک فگر دیا ہوا ہے جو ہے کتب پینار کا آپ اس کو اپنے بک میں جو ہے بک نکال کے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ کتب پینار جو ہے وہ کتنا انچا ہے فائیو سٹوریز انچا ہے ٹھیک ہے فائیو سٹوریز ہائی ہے اور اس کتب پینار کو بنوانا کس نے سٹارٹ کیا تھا کتب دن آئیبک نے جو سلیو ڈائنسٹی سے بلونگ کرتے تھے کون کتب دن آئیبک کتب دن آئیبک نے یہ بنوانا شروع کیا تھا اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھو کہ کس طرح سے یہ کنسٹرکشن جو پیٹرن ہے جو یہ سٹائل جو ہے کتنا اچھا ہے جبکہ یہ تھرٹین سنچوری میں بنایا تھا آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے جو اتنا جو سندر ہیں یہاں پہ دیکھو یہ بالکنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے بالکنی ہے اور یہاں پہ جو ہے ارج ہے اس طرح کے جو شیپ ہوتا ہے نا اس کو ارج بولتے ہیں جو ارج اور یہاں پہ جو ہے جیمٹریکل پیٹرن دیا ہوا ہے شیپ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انسکرپشن یعنی کہ کچھ لکھا بھی ہے اور یہ کونسے لینگویج میں لکھا ہے ایرابک ایرابک میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو یہ فرسٹ جو ہے یہ بالکنی کا جو ہے پکچر ڈالا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھو کتنے سندر سے جو ہے وہ آرش بنایا ہوا ہے جیمٹریکل پیٹرن بنایا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے کچھ یہ انسکرپشن بھی ہے کچھ لکھا بھی ہے جو ایرابک میں لکھا ہے اور یہ سب بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ انسکرپشن ڈالنے کے لیے یہ سارا شیپ بنا ڈیزائن بنانے کے لیے جو چاہیے جو بنانے والا جو چاہیے وہ بہت ہی زیادہ سکلٹ ہوگا یعنی کہ بہت ہی زیادہ ماہر ہوگا یہ اس کام میں تب ہی ایسا کوئی انسان جو ہے ایسے بیلڈنگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ تھرٹین سینچوری میں بنایا تھا تو جب ایٹین نائنٹین سینچوری میں جب لوگ اس کو دیکھنے گئے تو ان کا جو ان کے مند میں اس بیلڈنگ کا کیسا امپریشن رہا ہوگا تو یہ کتب مینار جو ہے یہ کتنا ہائی ہے کتب مینار جو ہے یہ فائیو سٹوریز ہائی ہے اور اس کو بنانا شروع کیا تھا کتب دین آئیبک نے کتب دین آئیبک نے صرف فرسٹ فلور ایک منزلہ جو ہے فرسٹ فلور وہ بنا پائے اس کے بعد کتب دین آئیبک کے بعد ان کا سکسیسر الٹت مش نے باقی جو یہ کتب مینار کا جو فلور ہے انہوں نے کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ارث کو ایک آئے یہ بجلی گری ان سب کے وجہ سے رین بارش کا توفان کا ان سب کے بار سب کے وجہ سے جو کتب مینار جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے ٹھیک ہے اور ڈیمیج ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے راجائیں بھی ہیں جنہوں نے اس کو ریپیئر کروایا اور وہ کون تھے علاؤدن خلجی محمد تکلق فیروس شاہ تکلق ابراہیم لوڈی ٹھیک ہے یہ وہ سارے راجائیں تھے جنہوں نے کتب مینار کو ریپیئر کیا تھا اور اس کو بنوانا کس نے شروع کیا تھا کتب بدن آئی بیک نے سٹارٹ کیا تھا وہ سرے فرسٹ فلور ہی بنوا پائے اس کے بعد جو یہ کمپلیٹ کیا تھا کس نے الٹت مشنے ٹھیک ہے اور یہ کس کے بات ہم کر رہے ہیں کتب مینار کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے between 8 and 18 centuries king and officers built two kinds of structures 8 اور 18 century کے بیچ میں جو یہ راجائیں تھے rulers ہوتے تھے اور نہ صرف یہ buildings جو ہیں نہ صرف rulers بنواتے تھے بلکہ ان کے officers بھی بنواتے تھے ٹھیک ہے وہ لوگ دو طرح کے buildings بنواتے تھے structures بنواتے تھے ایک میں ہوتا تھا forts جہاں پہ army رکھا جاتا ہے سپاہیوں کو رکھا جاتا ہے دوسرا ہوتا تھا palaces tom ٹھیک ہے کسی جب کسی راجہ یا رانک کے جب dead ہو جاتا ہے تو ان کے یاد میں بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے places for rest rest کرنے کے لیے یہ سارے بنواتے تھے جو راجہ خود اپنے لیے ہوتے تھے جیسے ٹھیک ہے these buildings are meant for the rulers himself جیسے کہ forts ہو گیا palaces ہو گیا tomes ہو گیا یہ سارے ایسے buildings ہوتے تھے ایسے structures ہوتے تھے جو راجہ اپنے لیے بنواتے تھے اور دوسرا جو ہے وہ کچھ ایسے buildings بھی بنواتے تھے ایسے بھی structure بنواتے تھے جو public کے لیے ہوتے تھے public activity کے لیے ہوتے تھے لوگوں کی common people کے لیے ہوتے تھے ان کے راجے راجے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتے تھے جیسے کی temples ہو گیا mosque ہو گیا tanks جہاں پہ پانی رکھا جاتا ہے wells جہاں سے کھیتوں میں پانی ڈالا جاتا ہے کاروان سارائز ہوتا ہے جو مسافر آتے ہیں نا دوسرے جگہ سے ان کو ان کے لیے rest کرنے کی جگہ ٹھیک ہے اور bazaars یہ سارے جو ہوتے تھے جو راجہ بنواتے تھے اور یہ کس کے لیے ہوتے تھے public activity کے لیے ہوتے تھے لوگوں کے لیے ہوتے تھے ٹھیک ہے kings were expected to cure for their subject and hope to win praise ٹھیک ہے اور ایسے buildings بنا کے جیسے کی temples بنا کے mosque بنا کے tanks بنا کے یا wells بنا کے کاروان سارائز بنا کے یا بزار بنا کے راجہ جو ہے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے subject کے یعنی کہ اپنے پراجہ کے کتنے کیر کرتے ہیں ان کا کتنا دھیان رکھتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے پراجہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنواتے تھے جگہ جو ہے دل میں ملپ ان کے تاریخ سننا ٹھیک ہے وہ کرتے تھے سمجھ میں آیا 8 اور 18 centuries کے بیچ میں دو طرح کے structures جو ہے بناتے تھے ایک ہوتا تھا forts palaces tom's rest of palace of rest ٹھیک ہے یہ بنواتے تھے راجہ دوسرا ہوتا تھا جو public activity کامن لوگوں کے لیے ہوتا تھا ان کی use کے لیے ہوتا تھا جیسے کی temples ہو گیا mosque ہو گیا tanks ہو گیا wells ہو گیا کاروان سرائیس ہو گیا اور bazaars ہو گیا یہ سب جو ہے راجہ بنواتے تھے جو لوگوں کے public عام لوگوں کے لیے ہوتے تھے ٹھیک ہے construction جو ہے وہ دوسرے نہ صرف راجہ کرتے تھے بلکہ دوسرے بھی کرتے تھے ان کے officers بھی کرتے تھے جیسے کی آپ martians لے لو ٹھیک ہے اور وہ بھی buildings وہ بھی temples بناتے تھے وہ بھی mosque بناتے تھے وہ بھی wells بناتے تھے اور جو large mansion ہوتا ہے جس کو ہم havelies کہتے ہیں havelies آپ نے سنا ہوگا یہ martians بنواتے تھے یہ جو ہے 18th century میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اس سے پہلے جو ہے یہ ایسے havelies جو ہے جو martians اپنے لیے بناتے تھے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا engineering skills and construction آتے ہیں ٹھیک ہے monuments جو ہے ہمیں information دیتے ہیں ٹھیک ہے monuments یہ buildings جو ہے ہمیں information دیتے ہیں ہمیں جانکاری دیتے ہیں کہ کون سا technologies جو ہے وہ use کرتے تھے اس building کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے for exam جیسے کی ایک story جیسے گھر بناو وہاں پہ ایسے گھر بناو یا چھوٹا سا کمرہ بناو روم بناو وہ تو آسان ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ لگاؤ بھیم لگاؤ پھر اس کو چھت اس پہ چھت بنانا تو آسان ہے مگر یہ کام مشکل تب ہوتا ہے جب دو تین چار story منزلہ ہم گھر بناتے ہیں یا room جو ہے وہ بڑا hall جیسے بناتے ہیں تو اس time buildings بنانا مشکل ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ جو ہے اب ایک room جو ہے اتنا بڑا ہے ٹھیک ہے اب ایک room جو ہے اتنا زیادہ بڑا ہے اب یہاں پہ اس پہ چھت بنانا تو آسان ہے یہاں سے ایک بھیم لگاؤ ٹھیک ہے یہاں سے ایک بھیم لگاؤ بس اور جب بات یہاں تک بڑے کمرے کی ہو یا hall کی ہو تب مشکل ہے کیونکہ یہاں سے اتنا یہاں لمبا بھیم تو نہیں آئے گا اب اس کو کس طرح سے بنائیں گے اور انتب مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر اور buildings بناو اس کے اوپر اور building بناو اس کے اوپر اور building بناو تو اس سب کے لیے چاہیے skilled craft چاہیے ٹھیک ہے تو کوئی ماہر ہونا چاہیے جو اس رائے کے building جو ہے وہ بنا سکے ٹھیک ہے between 7th and 10th centuries architect started adding more rooms and windows to building roof doors windows were made by placing horizontal beam across two column called tribed اس طرح سے جو ہے 7th اور 10th century کے بیچ میں جو ہے راجائیں جو ہے ایسے ایسے buildings بنائیں جس میں بہت سارے doors ہو جس میں building windows بہت سارے ہو اور جو صرف ایک ہی منزلے کا نہیں ہو دو تین چار پانچ منزلے کا ہو اس طرح کے جو ہے buildings بنانے لگے ٹھیک ہے تو وہ جو جو ہم floor بناتے ہیں roof بناتے ہیں وہ کس طرح کے بناتے ہیں جیسے کی یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ یہ ہو گیا pillars ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو اٹھانے کے لیے یہاں پہ ایسے بھیم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں tribed tribed جو style جو ہے وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے دو technological style جو ہے وہ use کیا جاتا تھا وہ زیادہ notice ہوتے تھے اور ایک میں کیا ہوتا تھا جو weight ہوتا ہے سپر structure کا جو weight ہوتا ہے doors کا یا windows کا لے لو وہ weight جو ہے کس طرح سے وہ لوگ کو بناتے تھے ایسا اس میں arcuate arch system جیسے کی یہ ہو گیا اس طرح گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو بولتے ہیں arch اس سے کیا ہوتا ہے جو یہ building کا جو ہوتا ہے جو door کا جو weight ہوتا ہے ٹھیک ہے weight ہوتا ہے یا building کا جو roof کا جو weight ہوتا ہے یہ arch جو ہے وہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے بناتے ہیں اس کو arch بولتے ہیں ٹھیک ہے جو یہاں پہ جو بیچ میں جو stone لگا ہوتا ہے یہ ہی جو ہے اس building کے اس door کی یا اس window کے weight کو وہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ایک بناتے ہیں جس کو arcuate بولتے تھے arch ٹھیک ہے اور دوسرا lime stone use اس کرتے تھے cement میں جیسے کہ cement ہو گیا نا اس میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ایسے chip جو ہے وہ mix کرتے تھے ٹھیک ہے cement میں چھوٹے چھوٹے stone mix کرتے تھے chip mix کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ دیوار بنانا ہو یا جو بھی بنانا ہو وہ زیادہ بہت ہی اچھا بنتا تھا strong بنتا تھا ٹھیک ہے اس کے پاس آتا ہے building temples temple mosque and tanks ٹھیک ہے temples and mosque were beautifully constructed because they were the places of worship چاہے temples بنانا ہو مندر یا چاہے mosque بنانا ہو یا مسجد ان ایسے buildings کو بہت ہی سندر طریقے سے سندر سے وہ بناتے تھے کیونکہ کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں prayers ہے ٹھیک ہے جہاں پہ لوگ prayer کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں they also mean to demonstrate the power wealth and devotion of the pattern اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے mosque بنانے سے یا temple بنانے سے ruler کا power پتہ چلتا ہے اس کا wealth پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بگوان کے جو بھی چاہے وہ مسجد بناتے ہوں گے چاہے وہ یا temple بناتے ہوں گے تو اس religion کو لے کر اپنے religion کو لے کر یا جس بگوان کے وہ وقت ہے اس کو کتنا مانتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے for example راجیشورا temple ٹھیک ہے راجہ راجیشورا temple جو ہے وہ بنایا تھا king راجہ راجہ دیوانے بنایا تھا اور وہ وہاں پہ جو ہے کون سے بگوان کی وہ پوجہ کرتے تھے راجہ راجیشورا جو ہے ان کی پوجہ کرتے تھے ٹھیک ہے rulers also constructed water tanks rulers جو ہے راجہ جو ہیں water tanks بھی بناتے تھے جہاں پہ پانی کو جمع کر کے رکھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی سلطان التتمش نے ایک بنایا تھا جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ تعریف ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس جو راجہ التتمش نے جو ٹینک بنایا تھا اس کو house سلطان کہتے تھے کہتے ہیں یا kings reservoir کہتے ہیں ٹھیک ہے rulers جو ہے وہ tank بناتے تھے water tank reserves where بناتے تھے بڑے ہو یا چھوٹے ہو کس لیے لوگوں عام لوگ جو ہے تاکہ اس کو use کریں ٹھیک ہے sometime کبھی کبھی یہ tanks جو ہے وہ temple mosque یا گردوارہ کے اندر ہی ہوتے تھے اندر کا part ہوتے تھے جیسے کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ مسجد ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ water tank ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ گردوارہ ہے یہاں پہ water tank ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے راجائیں جو ہے اس طرح سے کچھ buildings جو ہے temple mosque جو ہے وہ بناتے تھے ٹھیک ہے تو آج ہم اتنا ہی کریں گے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا فر سے repeat کر لیتی ہوں rulers and buildings میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو medieval period کے time پہ راجائے جو ہے کس طرح کا buildings جو ہے وہ بناتے تھے سب سے پہلے ہمیں قطب منار کے بارے میں بتایا ہے کہ قطب منار کو کس نے بنایا تھا اور وہ کس طرح کی کس طریقے سے بنایا تھا ہے نا اور یہ جو ہے راجائیں جو ہے کون کون سے buildings جو ہے وہ بناتے تھے ایک تو وہ خود اپنے لیے ہوتے تھے جیسے کی foards ہو گیا palaces ہو گیا tom's ہو گیا ٹھیک ہے اور کچھ ایسے وہ buildings بناتے تھے جو public کے لیے ہوتے تھے public activity کے لیے ہوتے جیسے کی temples ہو گیا موسک ہو گیا water tanks ہو گیا wells ہو گیا کاروانز ہو گیا سرائز ہو گیا بزارز ہو گیا ٹھیک ہے اور اس طریقے کے building بنا کے راجہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پراجاؤں کی دل میں اپنے لیے جگہ بنائے اور ان کی تعریفیں سنیں ٹھیک ہے construction جو ہے دوسرے لوگ بھی بناتے تھے راجہ کے offices بھی بناتے تھے جیسے کی martians martians بھی بناتے تھے جیسے کی temples بنائیں گے موسک بنائیں گے wells بنائیں گے اور ایک بہت ہی شاندار ایک building ہوتا تھا جس کو mansion کہتے تھے جس کو ہندی میں ہم حویلی کہیں گے جو کون بناتے تھے martians بناتے تھے اور یہ پہلے تو نہیں دکھائی دیا اور یہ بات میں جو یہ یہ mansion جو ہے حویلی جو ہے بات میں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اب جو ہے engineering skill and construction ایک building کو بنانے کے لیے کس طرح کا skill چاہیے ہے نا building کو بنانا ایک structure بنانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے ہے نا اس کے لیے بہت ہی زیادہ کیا چاہیے ماہر ہونا چاہیے انسان جو ہے اس کام میں بہت ہی زیادہ expert ہونا چاہیے تب جا کے building بنا سکتے ہیں نہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ پہلے پہلے تو بہت ہی simple building جو ہے وہ بہت ہی simple ہوتے تھے ایک story کا building بنانا بہت ہی آسان ہے مگر مشکل تب ہوتا ہے جب وہاں پہ دو story ایک اور building اوپر بناو اس کے اوپر ایک اور building بناو اس کے اوپر ایک اور building بناو یا room جو ہے جب hall جیسا بڑا بناو تب جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ کیا چاہیے skilled چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا جو ہے راجائیں جو ہے وہ buildings بناتے تھے structure بناتے تھے temples mosque tanks بناتے تھے tanks یعنی کہ water tank ہوتا ہے جہاں پہ پانی رکھا جاتا ہے common people کے لیے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہمنا ہمارا ہو چکا ہے تو next class میں ہم اس سے آگے کریں گے thank you موسیقا